موسیقی آج ہم آپ کے لئے تیار کریں گے مزہ زارت سا گریل چکن گریل چکن تیار کرنا بہت ہی آسان ہے گھر میں آسان طریقے سے گریل چکن کو تیار کر سکتے ہیں اس کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے میں اب آپ کو صرف وہی انگریڈنٹس بتائیں گے جو آپ نے میرینیٹ کرنے ہیں میرینیٹ کرنے کے لئے جو جو انگریڈنٹس چاہیے وہ ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ نے کہا لینا ہے اس میں تھائے پیس لینا ہے چکن کا اس طرح سے آپ نے اس کا پیس لینا ہے اس کی طرح سے کٹنگ کر کے رکھ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے میری نیشن کے لئے آپ نے چکن کا باول لینا ہے اس میں آپ نے نمک کو شامل کر دینا ہے اس طرح سے ساتھ ہی ہم اس میں کالی مرچ کو شامل کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں سویا سوز کو شامل کر دیں گے اس طرح سے آپ نے سویا سوز کو شامل کر دینا ہے ساتھ ہی ہم اس میں میادے کو شامل کر دیں گے اس طرح سے ہم نے سمام چیزیں اس میں شامل کر دی اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے آپ نے اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ جو آپ کا مسائلہ ہے وہ پورے چکن میں اچھے طریقے سے رس جائے اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس کی سوس کس طرح تیار کرنی ہے گریل چکن کی سوس کو تیار کرنے کے لیے جو جو انگریڈنٹس ہیں اس کا ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کون کونسے انگریڈنٹس چاہیے گریل چکن کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک بول پاستے کا لینا ہے آپ نے پاستے شملا میں دو لینا ہے اس کو اس طرح چوب کر لینا ہے نمک حسب زورت کالے مرچ ون ٹی سپون آپ نے اس میں استعمال کرنی ہے لسن ادر کا پیسٹ ون ٹی بل سپون آپ نے اس میں استعمال کرنی ہے ہنی ون ٹی بل سپون آپ نے اس میں استعمال کرنی ہے کان فلور ون ٹی بل سپون کیچپ آپ نے ون کپ اس میں استعمال کرنی ہے سویا سوس ون اوستر ٹو ٹی سپون آپہ رکھا ہے اس میں اوستر سوالس کا استعمال کرنا اس طرح سے ایک کپ آپ نے اس میں یکنی کا استعمال کرنا چکنی بنانا کوئی مشقل نہیں ہے آپ نے سمبل چکن لینا ہے ایک کپ پانی لینا peuvent شامل کر دینا جب وہ بوئل ہونا شروع ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے نچہ سے فلیم ہوو کر دیں گے ہمارے جو یکنی ہیں وہ بالکل تیار ہو جائے گی اس طرح سے آپ نے یکنی کو تیار کرنے ہیں یہ سارے ہمارے ایم گیڈرز اب ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے تیاری کستہ کرنی ہے یہ دیکھیں جو چکن ہم نے میرینیٹ کرنے کے لئے رکھنا تھا ایک گھنٹے کے لئے آپ نے اس کو میرینیشن کے لئے رکھنا تھا یہ ہم نے میرینیشن کے لئے رکھ لیا تھا اب ہم اس کو فرائے کریں گے آپ نے اس کو دیپ فرائے نہیں کرنا ہے شیلو فرائے کرنا ہے ایک پین لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے چکن کے پیس کو اس طرح سے رکھ دینا ہے پین میں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اس کے اوپر اس طرح سے آپ نے چکن کو رکھ دیا اور آپ نے اس کو شیلو فرائے کرنا ہے ٹو ٹیبر سپون آپ نے گھی کھل لینا ہے اس کو آپ نے پین میں ڈالنا ہے اور اس کو شیلو فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں ایک دم نہیں آپ نے اس کو پلٹنا نیچے سے ذرا پکنے دیں جب یہ پک جائے گا پھر آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ کلر آنا چاہیے آپ کا اس طرح سے جب ہمارا تیار ہو گیا ہم نے اس کو ایک ٹرے میں نکال لیا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آ رہا ہے دیکھیں ماؤتھ وارٹرنگ کلر آ رہا ہے اس طرح سے آپ کا کلر آنا چاہیے اب ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے اس کی سوس کے لئے آپ نے ایک کڑائی لینے ہے اس میں آپ نے 2 ٹیبل سپون گی کو شامل کر دینا اس طرح سے 2 ٹیبل سپون گی کو شامل کر دیا ساتھ ہی ہم اس میں لسن ادر کے پیسٹ کو شامل کر دیں گے لسن ادر کے پیسٹ لائٹ براؤن ہو جائے گا پھر ہم اس میں شملہ مرچ کو شامل کر دینا دیکھیں لائٹ براؤن ہو گیا اب اس میں شملہ مرچ کو شامل کر دیا اس کو ہم نے گلانا نہیں ہے پکانا نہیں ہے جس اب ہم اس چیزوں کو شامل کرنا ہے ساتھ ہی ہم نے اس میں اوستر سوس کو شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے اوستر سوس اس میں شامل کر دی ساتھ ہی ہم اس میں کالی مرچ کو شامل کر دیں گے اس طرح سے آپ نے اس میں کالی مرچ کو شامل کر دینا ہے ساتھی ہم اس میں کیچپ کو شامل کر دیں گے اس طرح سے کیچپ شامل کرنی ہے کیچپ کو شامل کرنی ہے اس میں ہنی کو شامل کر دیں گے یعنی شہد آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے ساتھی ہم اس میں یکنی کو شامل کر دیا اس طرح سے یکنی کو شامل کر دینا آپ نے یہ ہم اپنے گریل چکن کی سوس تیار کر رہے ہیں اس طرح سے ہمارے گریل چکن کی سوز تیار ہوگی یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم بس ہمارا تھوڑا سا کام رہ گیا اب ہم اس میں صرف کان فلور کو شامل کریں گے اور جو ہمارا گریل چکن ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ دیکھیں اس کو جیسے ہی بوائل آگا اس کو بوائل آنے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے جیسے اس کو بوائل آنے لگے گا پھر ہم اس میں کان فلور کو شامل کریں گے یہ دیکھیں اس کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں کان فلار کو شامل کریں گے اس طرح سے آپ نے اس میں کان فلار کو شامل کر دینا اس کا اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ آپ کو جب فیل ہونا شروع جائے گارہ ہو گیا تو آپ کا اس کا مطلب ڈن ہے آپ کی سوس بلکل تیارہا ہے یہ دیکھیں یہ گاری ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کی سرونگ کرنی ہے نیچے آپ نے پاستہ رکھنا ہے اوپر آپ نے اپنا گریل چکن رکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے سوس ڈالنی ہے اس طرح سے آپ نے اس کی سرونگ کرنی ہے آپ اس کو کمبائن کر کے بھی اس کی سرونگ کر سکتے ہیں آپ کے گھر کوئی مہمان آیا ہے دعوت میں آپ اس طرح اس کو سرونگ کر سکتے ہیں اس طرح آپ رائس کے ساتھ بھی اس کو سرونگ کر سکتے ہیں بوائل رائس لینے آپ نے اس کے ساتھ آپ سمپل اس کی سرونگ کر دیں اور سوس آپ اوپر ڈال کے بھی دے سکتے ہیں اور سیپرٹ بھی سرف کر سکتے ہیں ہم نے آپ کو تین طریقے بتایا ہے سرونگ کے کہ آپ کس طرح اس کو سرف کر سکتے ہیں کس طرح آپ نے اس کے پلیٹر تیار کرنا ہے کس طرح آپ نے اس کو مہمان ہو کیا کہ سرف کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتہ خوبصورت تیار ہوا ہے یہ دیکھیں آئی ہوپ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کو ہمارا گریل چکن کیسا لگا نیکس جیم ہم اور مزید مزیدہ ریسپیز کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ